بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ ایک تاریخ دیکھی جائے تو ہم جب یو ایس کے ساتھ ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں تو کرٹکس مختلف اس پہ بات کرتے ہیں اور ہماری رائے کی بات کی جائے تو عام کوئی بھی پاکستانی شہری ہے تو ان ریلیشنشپ سے سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں اس کی ایک تاریخ رہی ہے اس میں کوئی ایک باعتماد جو ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کی ہمیشہ ایک کمی رہی ہے جو کہ تاریخ کے کئی ایسے ایونٹس ہیں جس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ بھی نہیں ہے دوستی کے نام پہ ایک دوستی کے ریلیشنشپ رہا نہیں تو امریکہ نے صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیا ہے اور پاکستان کی کچھ مجبوریاں رہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بھی امریکہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکا اور اب جو سینیریو ہے وہ کرنٹلی چینج ہو رہا ہے لیکن یہ جو ایک تاریخ ہے جو سٹارٹ ہونے سے لے کے آج تک کی امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کی یہ ایک اس میں کئی سارے ups and downs ہیں ان کو ہم one by one سارے cover کرتے جائیں گے historically پاک US relationship has never been consistent یعنی کہ یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے کہ جن کو ہم کہیں کہ خوشگوار رہے ہیں یا اچھے رہے ہیں یا باعتماد ہیں ایک جیسے نہیں ہے مختلف ان میں ups and downs آتے رہے ہیں it went through many ups and downs in different periods تو مختلف اوقات میں کبھی اچھے ہوئے اور کبھی حالات برے ہو گئے it was because of convergence and divergence of national interest یعنی کہ کبھی ضرورت پڑی تو converge ہوئے مل گئے اور کبھی مفادات کی بات آئی تو ایک دوسرے سے رہے جدہ کر لیں that kept on switching both nations from friendship to friction یعنی کہ دونوں جو قومیں ہیں دونوں جو ملک ہیں یہ دوستی کبھی ہو جاتی تھی اور کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ آ جاتی تھی یعنی کہ ایک مطلب حالات سازگاہ نہیں رہتے تھے پاکستان اس position میں تو نہیں تھا کہ ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پاکستان دشمنی کر سکے لیکن friction ضرور آ جاتی تھی کہ پاکستان بھی insist کرتا تھا جو امریکہ کے مفادات ہوتے تھے یا اس کے مطابق چلنے میں the dominant perception in پاکستان has been US gained more during the time of convergence of interest the dominant perception پاکستان کے مطالق ہے وہ US نے گین جب کی وہ کب تھی but periods of divergence out waited the former لیکن diverge جب ہوتے ہیں جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ بدزن ہو جاتے تھے پاکستان کے لوگ بھی as a nation بھی although پاکستان earned the title of most allied allied یعنی کہ یہ جو ایک بہترین دوست ہے یا جو most allied allied یہ مختلف اوقات میں یہ title جو ہے امریکہ نے پاکستان کو کب کب دیا 1950 میں بھی دیا 1980s میں بھی دیا 1950 وہ وقت تھا جب لیاکتالی خان نے ریشیا کو ignore کرتے ہوئے امریکہ کا ٹور کیا تھا وزٹ کیا تھا انویٹیشن پر دونوں طرف سے انویٹیشن آئی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ریشیا کے جو انویٹیشن تھی اس کو ignore کرتے ہوئے US میں گئے اور اس وقت US اور ریشیا کی آپس میں بہت جو انبند تھی تعلقات آج بھی ٹھیک نہیں لیکن اس وقت اور بھی زیادہ خدا تھے تو جب پاکستان نے اس کو تھوڑی سی عزت دی تو انہوں نے اس کو most allied 1950 میں دیا پھر 1980 آتا ہے جب افغان وار اور ریشیا کی کوڑ وار سٹارٹ ہوتی ہے تو اس پریڈ میں پھر جو پاکستان ریڈی تھا ان کو ہلپ آؤٹ کرنے کے لیے اور امریکہ کی جنگ جو افغانستان میں پاکستان نے لڑی تھی اس وقت بھی یہی ٹائٹل دیا گیا اور پھر جب امریکہ کے مفادات کی بعد 9-11 کے بعد افغانستان میں پھر آتی ہے طالبان کے ساتھ جنگجوہوں کے ساتھ لڑنے کی اسامہ بن لادن کا جدہ ہوتا تو پھر اس کو most allied allied کا نام دیا جاتا ہے however it is also the most sanctioned country یہ وہ ملک ہے جس پر سب سے زیادہ پابندیاں لگی in the world by depending on the US for military and economic assistance اب پاکستان کی کیا کیا ملی بوری ہیں ایک تو اس کو military اور دوسرا جو معاشیت ہے پاکستان کے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے اس کی مارکیر تک access کے لیے یا پھر اپنی ایک goodwill کو raise کرنے کے لیے اور some time اس سے aid لینے کے لیے assistance لینے کے لیے پاکستان کو depend کرنا پڑتا ہے امریکہ پہ تو یہ جو مجبوریاں ہیں یعنی کہ پاکستان کا arms and ammunition بھی جو ہے وہ سب سے بڑا سپلائر پاکستان کے لیے امریکہ ہی رہا ہے تو ایک تو military کے weapons وغیرہ خریدنا دوسرا جو economy ہے پاکستان کے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہی اور ہمیشہ سے اس کو کسی نہ کسی country پہ depend کرنا رہا اور اکثر وہی امریکہ پہ پاکستان نے انحصار کیا پاکستان gain less as it was not given the required sport by US when needed the most اب کیا ہے کہ پاکستان نے بہت کم حاصل کیا جتنی اتنی قربانیاں دی کیوں کہ جب بھی پاکستان مشکل میں آیا مشکل حالات میں رہا تو اس وقت امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور جب پاکستان stable position میں strength میں ہوتا ہے تو اس کو press کیا جاتا ہے جیسا کہ پہلے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی وارٹس ہوئیں اور جب انڈیا dominate ہوا تو انہوں نے کچھ نہیں بولا جب پاکستان اس کے بعد تا دا یو ایس دا ریلیشنشپ بیتوین یو ایس اور پاکستان ڈیو ایس دیپلومیٹک ایکچینجز انہیں نینٹین فارٹس یعنی کہ دیپلومیٹک ایکچینج دیپلومیٹک دیپلومیٹک ان کے تعلقات ہوتے ہیں شروع نینٹین فارٹس یعنی کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے نینٹین فارٹس کے بعد تو کلوز ریلیشنشپ نینٹین فیفٹی نینٹین فیفٹی میں اچھے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو جو یہ وہ دور ہے جب پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات تھے وہ کہے تھے ایک کلائنٹ تھا یعنی کہ جس کو ضرورت ہو کوئی چیز پچیز کرنی دوسرا پیٹرن جو اوپر سپروائز کرے یا اپنی چیز سیل کرے تو یہ ایک تعلقات تھے یعنی کہ دکاندار اور گاہ والا ایک حساب کتاب تھا دونوں میں بہت زمین اسمان کا فرق تھا ایک کنڈیشن میں اور ملٹری کی پوزیشن میں تو دونوں میں جو فرق تھا اس سے پاکستان کچھ گین کرنا چاہتا تھا یو ایس سے کیونکہ ہر لحاظ سے ایکانومی کے لحاظ سے بھی اور ویپنز کے لحاظ سے بھی امریکہ بہت ایڈوانس تھا اور ابھی بھی تقریبا اس نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا پاکستان وز کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی یو ایس فر ڈیفنس ایمینٹنگ فرم انڈیا اور افغانستان پاکستان کو دو سائیڈوں سے بڑا خطرہ ہمیشہ لہا کر رہا ایک تو انڈیا جو شروع سے لے کے آج تک ایک اسٹرن بارڈر ہمارا وہ سیف نہیں ہوتا اور ہمیں ہمیشہ اپنے جو ملٹری سائیڈ ہے اس کو پاورفل رکھنا پڑتا ہے اور دوسری سائیڈ تھی افغانستان سم ٹائم خود افغانستان ہمارے لئے تھریٹ رہا اور سم ٹائم جو رشیہ ہے جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے رشیہ ہمارے لئے ایک تھریٹ تھا اور رشیہ بھی شاید اس کے یہی میں لے لیتا اگر اس کو یو ایس کے ریلیشنشپ کی سپورٹ نہ پاکستان کو مجیسر ہوتی دیر فور پاکستان was bound to serve the security interest of the یو ایس in the region and could not exercise its autonomy in persons of its interest while interacting with یو ایس especially during wars with انڈیا تو ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ اس کا ایک weapon بن کے سامنے آتا ہے اور اس کو pay کرتا رہا ہے اس کے لئے جو وہ لڑتا ہے تو جب یہ کیفیت تھی پاکستان depend کرتا ہے اس کے لئے aid کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو autonomy ہے یعنی جو sovereignty ہے وہ دعو پہ لگ جاتی ہے اور اس پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تو ہم ساری باتیں کریں گے اس پہ بات چیت ہماری چلتی رہے گی کہ یہ تعلقات کا اتار چڑھاؤ کیسے ایک تاریخ میں رقم کیا گیا اور یہ دوستی کے نام پہ ہم سعودے بازی کیسے ہوتے رہی کہ اس کے باوجود پاکستان ایک شروع سے ایک نوملود جب کانٹری تھا 1940 میں اس کے باوجود اس نے اپنے انٹرسٹ کو بھی پرسو کیا اپنی سیکیورٹی کو مینٹین رکھا ایک نوم انٹرسٹ کو مینٹین رکھنے کے لئے یو ایس پہ ڈیپینڈ کر رہا اور کافی حد تک سگنیفیکنٹلی ڈیپینڈ کرتا رہا اور یو ایس نے جو بھی پالیسیز ڈیویلپ کی اس میں اس نے پاکستان کو ایک ہمیشہ ایک ذمہ داری دی جس کو نبھانے کے لئے اس کو ہمیشہ پے کیا جاتا رہا یعنی کہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے سے لے کے یہ بات چلتی آگے ہم یہ تعلقات شروع کریں کیسے ڈیویلپ ہوتے گئے اور جو جو اس رشتے میں کبھی جوڑ آیا کبھی دراد آئی اس پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے پوسٹ کولڈ وار جب سرد جنگ تھی اور اس کے بعد جو وقت تھا اس میں کیا کیا اور فیوچر کے ریلیشن شپ جا جا رہے ان ساری ٹاپکس کو ون بی ون ہم کور کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک آہ ٹھوٹین ٹو 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 ٹی لیکچرز اس پہ آئیں گے اور چھوٹے چھوٹے لیکچر بنائیں گے تاکہ آپ ازلی ان کو گریپ کر سکیں انڈرس لیکچر تاکہ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ